اسلام علیکم ناظرین نیوز اپڈیٹ میں آپ سب کا اس اقبال ہے میں ہوں حبیب عمر امریکہ میں اغوا کی ہوئی سکھ فیملی کی ملی لاشیں کیلیفورنیا میں بندوق کی نوک پر اغوا ہونے والے سکھ خاندان کے چار افراد ہو گئے حلاق پنجاب میں خاندان کے افراد کو تسلی دینے کے لیے گھر پر ہوئی بھیڑے کھٹا دیگر رشداریوں کے لیے یہ ہے بہت بڑا صدمہ امریکہ جیسے ملک میں اس طرح کے واقعات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا افراد خاندان کا بیان ڈیلی کے گاندی نگر ٹیک سٹائل مارکٹ میں آگ لگنے سے ایک شخص جلز کر ہو گیا حلاق انیس سالہ نوجوان دکان کے اندر پھس گیا تھا جس کی لاش فائر سرویسز کی ایک ٹیم کو دکان کی چوتھی منزل پر ہوئی دستیا کرناڈا کے شہر گدگ میں ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے چاخو مار کر کر دیا گیا حلاق اٹھاویس سالہ خاتون پر چند افراد نے کر دیا تھا واد ملید آباد ہسپٹل میں گھٹر کی صفائی کرتے ہوئے چار افراد کی ہو گئی موت لباہقین نے لگایا لاپرواہی کا الزام پونے میں ایک لاکھ روپے مالیت کے میاؤ میاؤ کے ساتھ ایک شخص گرفتار پولیس نے سپلائی چین کی شروع کر دی تحقیقات اینٹی نورکٹیک سیل نے ایک چھبیس سالہ کو گرفتار کر کے اس کے خبزے سے حاصل کیے میپی ڈرون جس کی مالیت ہے ایک لاکھ روپے ٹائلینڈ کے ڈے کیر سینٹر میں فائرنگ پچیس بچوں سمیت چونتیس حلاق یونان میں تحریکی نے وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی پندرہ ہوئے حلاق کشتی ڈوبنے کا ہے یہ دوسرا واقعہ بہر ایجین میں لیزبوس کے جزیرے کے خریب پیش آیا حادثہ کاؤسٹ گارڈز کے مطابق ڈوبنے والی کشتی میں چالیس افراد تھے سوال جن میں سے پانچ افراد کو ابھی تک بچایا جا سکا جدہ کی اپارٹمنٹ میں آگ لگنے سے ایک شخص زخمی جدہ کی النسیم میں واقعی اپارٹمنٹ میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی جس کے باعث ایک شخص زخمی ہو گیا اپارٹمنٹ میں شورٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی آگ اغوا برائے شادی ایراکی خاتون نے مالدار گھرانے کے لڑکے کو کر لیا اغوا مالدار خاندان کے سترہ سالہ یمنی لڑکے کو تیس سالہ ایراکی خاتون نے صرف شادی کے لیے کیا اغوا ایرانی عدلیہ نے سترہ سالہ نیکا شاکرمی کی موت کی تحقیقات کا کر دیا آغاز نیکا شاکرمی مبینہ طور پر ایران میں جاری مظاہروں کے باعث موت کے موں میں چلی گئی ہے باعث سالہ ایرانی کرد خاتون محسا امینی کی پولس حراست میں حلاقت کے بعد ملک بھر میں مظاہروں کا نارکنے والا سلسلہ ہو گیا تھا شروع اس کے ساتھ ناظرین نیوز اپ ڈیٹ کا سلسلہ یہی ختم ہوتا ہے تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی اور اب مجھے دے اجازت اللہ حافظ